ناظرین کرام یہ آپ دیکھیں یہ ملک کے ممتاز تعلیمی ادارے بنو میڈیکل کالیج کے صورتحال ہیں جہاں پہ مخلوط ڈانس کی تقریبات ہو رہی ہیں اور لڑکے اور لڑکیاں مکس ڈانس کر رہی ہیں اور یہ ڈانس کے آپ یہ تصویریں بھی ملاحظہ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ پیسے ان پہ نچاور کیے جا رہے ہیں یہ ہمارے وہ مسیحہ ہیں اور ہماری وہ نوجوان نسل ہے جس نے کل پاکستان کا بیڑا اٹھانا ہے اور پاکستان کی خدمت کرنی ہے لیکن ان کی آپ صورتحال ملاحظہ کریں کہ صورتحال ان کی کس طرح ابتر ہو چکی ہے یہاں پہ مخلوط ڈانس ہو رہے ہیں نہ پاکستانی کلچر کا خیال کیا جا رہا ہے نہ پختون کلچر کا لحاظ کیا جا رہا ہے نہ اسلامی اقدار کا لحاظ کیا جا رہا ہے بس ایک شتر بے مہار بنی ہوئے ہیں اور جو جی میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تعلیمی ادارہ ہے یہاں پہ تعلیم ہوتی ہے تعلیم اور تعلم اور سیکھنا سکھانا ہوتا ہے یہاں پہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی نہ کوئی بھی تعلیمی ادارہ اس طرح کی سرگرمیوں کو علاؤ کرتا ہے اجازت دیتا ہے پھر یہاں پہ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ انتظامیہ کے لئے بھی ایک سوالیہ نشان ہے ان والدین کے لئے بھی ایک سوالیہ نشان ہے جن والدین نے اپنے بچوں کو یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے اور قوم کے معمار بنوانے کے لئے یہاں پہ بیجے ہیں وہ بچے کس طرح کی منپی ایکٹیوٹیز میں اور منپی سرگرمیوں میں وہ یہاں پہ ملوث ہیں اپنے ماں باپ کے وہ پیسے ضائع کر رہے ہیں نچاور کر رہے ہیں اور غیر محرم کے ساتھ اور غیر خواتین کے ساتھ پرائے خواتین پرائے عورتوں پرائے عزتوں کے ساتھ اس طرح کے اچھلکود کر رہے ہیں کیا تعلیمی نظام اس طرح ہوتے ہیں یا تعلیمی ادارے اس طرح ہوتے ہیں کیا تعلیمی اداروں میں اس طرح کی اجازت کس نے دی انتظامیہ کیوں سو رہی ہے انتظامیہ کیوں اس چیز کی اجازت دے رہی ہے اور انتظامیہ اسلامی اقدار ہمارے کلچر کو کیوں داغدار اور کیوں سبوتاش کر رہی ہے انتظامیہ کے اس غفلت کو دیکھ کر یوں اندازہ ہو رہا ہے کہ تعلیمی اداروں میں قوم کے معمار نہیں بلکہ میراسی تیار ہو رہے ہیں اور یہ میراسی پن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ان کو میراسی پن سکھایا جا رہا ہے کس طرح آپ نے ڈانس کرنی ہے مخلوط ڈانس کرنی ہے کس گانے اور کس سونگ پہ آپ نے کس طرح کی ناچ کرنی ہے اور کون سے ڈانس پہ آپ نے کس طرح وہ کرنا ہے وہ سکھایا جا رہا ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کہ تو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا اللہ خوش رکھے بڑے افسوس کا مقام ہے اللہ تعالی ہماری نئی نسل کی حفاظت فرمائے ہم سب کی حفاظت فرمائے اس طرح کے کام دیکھ کر یقین کریں دل بہت دکی ہوتا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ